السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے مسلمان بھائیو اور بہنو اور پیارے نوجوان دوستو کیا آپ جانتے ہیں آسمانی کتاب کے متعلق اسلامی سوال و جواب کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالی نے کتابیں کیوں نازل فرمائی کیا آپ جانتے ہیں چار مشہور آسمانی کتاب کون کون سی ہیں کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کس نوی پر نازل ہوئی نہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے اور خود بھی سیکھئے اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیے تو آگے شروع کرتے ہیں سوال اللہ تعالی نے کتابیں کیوں نازل فرمائے جواب اللہ تعالی نے کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے سوال اللہ تعالی کی کتابیں کتنی ہیں جواب اللہ تعالی کی کتابیں بہت ساری ہیں سوال اللہ تعالی کی چھوٹی اور بڑی کتابوں کو کیا کہتے ہیں جواب چھوٹی کتاب کو صحیفہ اور بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں سوال چار مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں جواب چار مشہور آسمانی کتابیں یہ ہیں توریت زبور انجیل اور قرآن مجید سوال توریت کس نبی پر نازل ہوئی جواب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سوال زبور کس نبی پر نازل ہوئی جواب زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی سوال انجیل کس نبی پر نازل ہوئی جواب انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی سوال قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا جواب قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سوال صحیفے کن پنگمبروں پر نازل ہوئے جواب صحیفے حضرت سیز علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسرے پنگمبروں پر نازل ہوئے سوال سب سے آخر میں کونسی کتاب نازل ہوا جواب سب سے آخر میں قرآن مجید نازل ہوا سوال کیا قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے جواب قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی سوال قرآن مجید کی حفاظت کے ذمہ داری کس نے لی ہے جواب قرآن مجید کی حفاظت ذمہ داری اللہ تعالی نے لے رکھی ہے سوال آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے جواب آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید ہے سوال اب قیامت تک کس کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے جواب اب قیامت تک صرف قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے سوال اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے جواب اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام کتابیں اور صحیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں تو پیارے مسلمان بھائیو اور بہنو یہ ہیں آسمانی کتاب کے متعلق اسلامی سوال و جواب امید ہے کہ آپ سب کو یہ اسلامی سوال و جواب پسند آیا ہو تو آپ سب اسے ضرور سیکھیں اور اپنی بچوں کو بھی ضرور سکھائیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ